جہاں تک بات یہ ہے کہ دیش کو اسلام کے نام پر باٹنے کی بات ہے تو یہ سرہ سر اسلام پر غلط الزام لگا جا رہا ہے کبھی بھی مسلمان نے اس ہندوستان کو اسلام کے نام پر باٹنے کی کوشش نہیں کی ہے بلکہ اسلام کے نام پر اس کو جھوڑنے کی کوشش کی ہے ہمیشہ چاہے لو جہاد کا مسئلہ رہا ہو چاہے آل انڈیا مسلم پسلا بورٹ کو ایشو بنایا گیا ہو دولنے اور جھوڑنے کی بات تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو سمپردائی طاقتہ ہیں جو باہری تتو ہے وہ اسلام کے نام پر ریلیجن کے نام پر اور دھرم کے نام پر اس ملک کا بٹوارہ چاہ رہے ہیں وہ سمپردائی طاقتہ ہے جو جمہو اور کشمیر میں آصفہ نام کی لڑکی قتل کر کے ریپ کر کے اس کی ہتیا کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ان ناؤں میں اسی طریقے کا واقعہ ہوگا یہ وہ سمپردائی لوگ ہیں مسلمان کبھی بھی اسلام کے نام پر اس ملک کا بٹوارہ کبھی بھی نہیں چاہا ہے اور نہ چاہے گا بلکہ ہمیشہ وہ مسلمان اس ملک کا وفادار رہا ہے ڈاکٹر ریحان اختر اسسٹن پروفیسر علیگر مسلم یونیورسٹی دھرم شاست روی بھاگ